نعرہِ تکبیر اتنی اچھی تلاوت کے بعد اتنا فیکا نعرہ اچھا نہیں لگے گا کسی کو سارے ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے کہیے نعرہِ تکبیر جتنے غلام بیٹھے ہیں نا سراج و کمر کے اور وہ وفادار غلام ہیں آپ سارے کے سارے الحمدللہ تو ذرا ہاتھ کڑا کر کے اپنے سائن کو یاد کر کے خاجہِ کونین کے خدمت میں ہم نے نعرہ پیش کرنا ہے نعرہِ تکبیر آپ کہیے نعرہِ رسال نعرہِ حیدری نعرہِ غوثی سبحان اللہ سبحان اللہ تلاوت اقلامِ رحمان سے جس طرح میں نے ابتداعن کہا تھا کہ بڑی زندگی سے یہ نوجوان کار یہ قرآن تلاوت کرتا ہے اس کی پوری تلاوت میں آپ نے دیکھا ہے کہ زندگی کا ربط نہیں ٹھوڑا ہم نے دیکھا ہے وہارا کام و ساہر الحمدللہ کسی میدان میں بسر ہوتے ہیں لیکن کلامِ مجید پڑھنے کے لیے قوت اور طاقت کسی کسی خوش نصیب کو اللہ عطا کرتا ہے یہ سرپرائز تھا میرے لئے آپ کی طرف تو یہ پوسٹر نہیں آیا تھا لیکن میرے کسی سٹوڈنٹ نے بچے نے بھیجا اس کتاب کا تو میں بڑا خوش ہوا بڑا دل راضی ہوا خوشی اس بات کی بھی ہے کہ اللہ نے ویسے بھی آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے اب کلم نگار ہونے کا شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا کرتا ہے اور انشاءاللہ اس کلم سے بہت سارے قیمتی موٹی نگار اشارت کی صورت میں حضور علیہ السلام کی امت تک اور محبت کرنے والوں تک پہنچیں گے یہ کتاب میں آپ کے سامنے لہرارہ ہوں تاکہ ابتدان اس کا تارف بھی آپ کے سامنے ہو جائے اور اس کی میری جانب سے آپ کی جانب سے تمام محبت کرنے والوں کی جانب سے حضرت خاجہ سائی محمد سلمان کمر صاحب دامت کی ذہوم کے خدمت میں دے رہا مبارک بار یہ صیرت ہے حضور سیدنا قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی روحانی خدمات اس کا ٹائٹل ہے حضور سیدنا قطب عالم علیہ رحمہ کی روحانی خدمات انشاءاللہ جتنے ہمارے مہمان آج تشریف لائیں گے یہ کتاب کا نسخہ قیمتی نسخہ ان سب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اللہ کلم کی یہ دولت سلامت رکھے بڑا ہی خوبصورت آغاز بڑا زندگی والا آغاز جدہ بے کاری کاشف نیاز سواگی نے کر دیا اللہ رب العزتی کو ہمیشہ زندگی والا ہی رکھے اور تعدم عزیز اسی قوت کے ساتھ اسی تحرک کے ساتھ یہ کلام مجید کے یہ مبارک موتی جو کائنات کے سب سے قیمتی موتی اور ہی رہے ہیں ان کا لنگ در پوری دنیا میں تقسیم کرتے رہے ہیں میں نے افتدا کی تھی سورہ کوسر کے سورہ تدھیر کے ٹکڑے سے اسی سے زادرہ لے کر اپنی نشست کے پہلے سنہ خان رسول کا نام پکارنے والا ہوں نصیر ملت وہ زیبکار شخصیات جنہوں نے حضرات سیراج و کمر علیہ رحمہ کی مبارک کا غوش میں پرورش پائی تربیت پائی اور ان کی تربیتوں کے مظہر بند کر ان کی قریمی کو برادرانے طریقت میں بانٹتے ہیں اور ان کی بارگاہ سے حاصل ہونے والی خیرات کو پوری دنیا میں تقسیم کرتے ہیں برادرانے طریقت تک پہنچاتے ہیں انہی میں سے ایک زیبکار شخصیت ہمارے مقدوم و محترم حضرت خاجہ سائی غلام انہین و دین صاحب کا تشیف لائے خاجہ سائی آپ کا خیر مقدم آپ کی محبتوں کے ہم بہت عرصے سے مقروض بھی ہیں اور اس کا احسان مند بھی ہیں اور ہماری یہ ساری حاضریاں اس شخصیت کی وجہ سے ہیں جنہیں دنیا جنت مکانی حضرت سید منظور القونین شاہ صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے اللہ ان کی تربت پر اور رحمتیں فرمائے اور اس جہان میں بھی انہیں حضرت حسان کی اقتدام میں قافلہ مدحد کا امیر بنا دے آئیے آپ سے دعا لیتا ہوا اور بزرگوں کی ہمارے مخادیم جو سٹیج پر موجود ہیں ان کی توجہ کا طالب ہوتا ہوا چار مصرے اردو کے چار ہی پنجابی کے یعنی دو قطعات اور اس کے بعد حاضری کی طرف بڑھتے ہیں پہلا نصیر ملت کا قطع ہے مر جائیں گے حاسد جل جل کر عظمت بھائی مر جائیں گے حاسد جل جل کر تنگ نہ ہو اے میرے پیمبر سورہ کوسر کا مضمون آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مر جائیں گے حاسد جل جل کر تنگ نہ ہو اے میرے پیمبر دیتا جا بھر بھر کے ساغر انہ آتائینا کل کوسر مر جائیں گے حاسد جل جل کر مر جائیں گے حاسد جل جل کر تنگ نہ ہو اے میرے پیمبر دیتا جا بھر بھر کے ساغر اب آپ بھی کہہ دیں اگلا قطع آپ کی سہولت کے لیے ہم نے خاجہ سائن کو تو بہت کچھ سنانا ہوتا ہے سب زیادہ راشد شمیم سب بیٹھے ہیں اور ان کی عظیم والد کا مجھ فقیر پر یہ ہمیشہ کرم ہوتا ہے کہ جیسے ہی حضرت پیر فضل شاہ گجراتی اور جناب حضرت پیر مزار شاہ صاحب ان بزرگ ہستیوں کا کوئی چکڑا چھیڑا جائے تو ان کی محبتیں پھر بامے اوروچ پر ہوتی ہیں میں انشاءاللہ آپ سے بھی اگلی لحاظی پر دعا لوں گا چند بڑے قیمتی کلمات کے ساتھ آپ کے مطلب کا یہ قطع ہے سنیے دولتِ بڑی شے نہ امیری یا بڑی شے دولتِ بڑی شے نہ امیری یا بڑی شے نہ تاج تے تختان دی اثیری یا بڑی شے سلمان تے بو زردوں جدوں پچھے آتے بولے سلمان تے بو زردوں جدوں پچھے آتے بولے سرکار تے بو اے دی فقیری یا بڑی شے سلمان تے بو زردوں جدوں پچھے آتے بولے سرکار تے بو اے دی فقیری یا بڑی شے سرکار دے بوئے دی فقیری یہ بڑی شہر حاضرین اے کرامی قدر دو اور ہمارے مخدوم زادے تشیف لائے جن کی محبتیں ہمیں وقت فقیروں کے شاملے حال دیتی ہیں وہ اس آستانے کی رونک بھی ہیں اراللہ رب العزت نے ان صاحب ذات دان سے بڑی برکتیں برادرانے طریقہ تک جاری کی ہیں ہمارے مخدوم و مخترم حضرت خاجہ سائی محمد علاو دین صاحب قادری اور جناب خاجہ سائی غلام زیاو شمس صاحب قادری دامت برکاتم علالیہ غلام غوث صاحب قادری دامت برکاتم علالیہ تشیف لائے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کی محبتوں کا ہمیشہ ہم پہلے بھی شکر گزار آپ کے سامنے بھی شکر گزاری کے جذبے پیش کرتا ہوں آئیے ان مبارک حستیوں کی موجود کی میں نات کی انشیست کے پہلے سراخان کو سنتے ہیں آج یہ دونوں باپ بیٹا جن کا میں نام پکار رہا ہوں پہلے بیٹے کی حاضری ہے اور اس کے بعد ان کے والد گرامی کی حاضری ہوگی اور میں ابھی خالصہ ہی اندر کمرے میں تھا تو ان کے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ اب ان کی نات کی تربیت شروع ہو گئی ہے اور یہ الحمدللہ اس سستے پر آگے ہیں جو حضور کی مدہد کا رستہ ہے عرض وطن کے سرائی کی پٹی کے بالخصوص اور پوری دنیا میں درد و سوز کی دولتوں سے مالا مال نات پڑھنے والے بڑے استاذ سنہ خان رسول الحاج ملک عبد المصطفیٰ سعیدی صاحب دیرہ نواب سے جن کا تعلق ہے ان کے سابزادے جناب حسنین حیدر مصطفیٰ صاحب آپ سے گزارے شتشیف لائیں اور اپنے بابا کی طرز پر ان کی تربیت کا اظہار کرتے ہوئے آج کی مبارک محفل میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت پائیں جناب حسنین مصطفیٰ صاحب